میں ہوں آپ کا مزبان علی رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این ایف لرننگ یوٹیوب چینل آج ہمارے ساتھ موجود ہے بھائی وسیم صاحب جن کی لائف چینج سٹوری کے بارے میں آپ کو کچھ میں بتاؤں گا یہاں پہ یہ ویڈیو جو ہے جو میں بنا رہا ہوں یہاں پہ کوئی میرا مقصد یہ ہے کہ دکھاوا کرنا نہیں ہے ان کا میں نے انہیں فورس کر کے یہاں پہ لے کے آئے ہوں تاکہ کوئی بندہ یہ ویڈیو دیکھے دیکھے شاید اس کے دل پہ کوئی بات لگے اور اس کی زندگی جو ہے وہ چینج ہو جائے ٹھیک ہے آج ہم ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کس طرح انہوں نے اپنی لائف کو چینج کیا بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ینگ ایج کی اندر یعنی کہ اپنے آپ کو چینج کرنا اپنے آپ کو یعنی کہ اللہ کے رستے پہ لے کے آنا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے تو آج اسی کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے اور ابھی پوچھتے ہیں ان سے اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وسیم بھائی کیا حال چالے اللہ کا شکر ٹھیک ٹھیک اچھا وسیم بھائی کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا کہ آپ نے دھاڑی مبارک رکھی سر پہ امامہ شریف سجایا وائیڈ کرتا پہنا ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ ویورز دیکھ سکتے ہیں ان کی پرانی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو نہ تو ان کے سر پہ یعنی کوئی امامہ شریف تھا نہ دھاڑی تھی ٹھیک ہے تو کس چیز نے آپ کو بھائی وسیم انسپائر کیا کہ آپ نے یہ دھاڑی بھی رکھ لی امامہ بھی سر پہ سجا لیا یہ علی رضا بھائی اصل میں یہ بس میرا تو کوئی کمال نہیں ہے یہ تو اللہ کا فضل کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں تفیق دی ہے تو یہ اور کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ایسے یہ بس ہم جس طرح پین شیٹ پہنا کرتے تھے اور اس طرح جس طرح سب ہم ہوتے ہیں تو اس طرح میں شار جا گیا ہوں میرے خیال میں دو ڈھائی سارا ادھر رہا ہوں تو ادھر بس یہ ہوا ہے کہ وہ میرا ایک ساتھی تھا تو وہ مولانا صاحب کے بیان ہوتے تھے تو اس کے پاس تو آرڈیو بیان ہم کام کرتے تھے تو وہ کام کرتے کرتے اس نے کہا کہ بھئی یہ ویڈیو ہے نا مولانا صاحب کے بیان وغیرہ ہیں تو میں نے کہا یار مجھے بھی دو میں سن لیتا ہوں نام سنا ہوا ہے تو میں نے بس اسی طرح آرڈیو بیان سنے ان کے اور آرڈیو بیان تقریبا بیس تیس چالیس ہوں گے تو وہ یہی ہینٹ فی لگا کے بس آرڈیو بیان تھے اور سنے جب سنے تو دیکھا کہ میں نے کہا یار یہ تو ہمارا جو ذین بنا ہوا ہے ہر آدمی کہ یہ کبھی پیسہ آئے گا کام بنے گا سب کچھ ہوگا پھر ہمارے پاس اور ہم کامیاب ہو جائیں گے لیکن جب میں نے بیان سنے تو اس میں کہلیں کہ پکچر اور تھی تو وہ پکچر یہ تھی کہ بھی دیکھیں کہ اللہ اور اللہ کو رسول کو راضی کرنا ہے تو جو راضی کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو نہیں کرے گا وہ کام ہوگا تو وہ پھر میں نے سوچا کہ یار یہ ہم باہر آگئے ہیں اگر روپیہ پیسہ کما بھی لیا لیا تو پھر کیا بنے گا ہمارا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے پیسہ آئے گا پھر کامیاب ہے اگر نہیں آئے گا اگر پیسہ نہ بھی ہے اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو گئے تو ہم کامیاب ہیں تو اس لئے وہ بس بیان سنیں اور اللہ کی تفیق سے وہ اس طرح پھر چینجنگ آئی گئے اس طرح چینجنگ آئی گئے بس داڑی رکھنے میں پھر پرابلم ہوئی کہ نفس کہتا ہے کہ یار کوئی نہیں نماز بھی پڑھتے ہیں ہلکی پھلکی ٹھیک ہے اور داڑی نہ بھی رکھی تو کیا ہے یہاں پہ میں آپ کچھ دوستوں میں بھی آپ سے کہا ہوگا کہ یار یہ داڑی کیوں اس طرح یعنی وہ ظاہر ہے وہ دوستوں نے بھی کہا لیکن بس یہ ہے کہ پھر بندہ کہتا ہے کہ یار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں اور اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر ہمیں ان کی پوری پوری ماننی چاہیے اللہ اور اللہ رسول کی پوری پوری ماننے کی داڑی رکھ لی اور اس کے بعد مجھے یاد ہے کہ ٹکنوں کے اوپر شروار یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے ٹھیک ہے نا آدھی پندلی یہ سنت ہے چلو اس سے کام چلو ٹکنوں سے اوپر ہونی چاہیے تو ہمارا تو یار ظاہر ہے یہ اچھا رکھتا ہے کہ ہمیں پینٹ ہو یا ٹروزر ہو وہ بوٹ کے اوپر لگا ہوا ہو تو اچھا رکھتا ہے ایسے نہیں اچھا رکھتا تو جب سوچا کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے تو پھر نفس پھر بھی ملاؤں کہتا ہے یار کچھ نہیں کوئی نماز بھی پڑھ لو کبھی ایسے کر لو لیکن میں نے کہنے یار کوشش کرنی ہے یہ ہے کہ جب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سنت کو زندہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی کوئی بھی اللہ کا کام کریں گے تو وہ انشاءاللہ مدد آئے گی اسی طرح میوزک کے بارے میں مجھے یاد ہے کہ ہم گانے سنتے تھے زیادہ فلمیں کم دیکھتے تھے تو فلموں نئے گانا آنا تو سننا تو مجھے یاد ہے آئی فون سیٹ لیا تو وہ اس میں میں نے گانا کیا آش کی ٹو فلم کا وہ آش کی ٹو تھی ہیں غالبوں نے کیا اس کا میں نے گانا کیا تو میں نے کہا یار گانے کریں گے اچھے چن کے سنیں گے سیٹ بھی اچھا ہے اور میوزک بھی اچھا آئے گا تو وہ اس طرح جب پھر بیان سنے تو اللہ نے ایمان بڑھایا ہوا تھا تو وہ اللہ کی تفیق سے یہ ہوا کہ وہ گانا میں نے بڑی مشکل ڈلیٹ کیا اور وہ نفس یہی کہا کہ یار کوئی نہیں بیان بھی سنیں گے ساتھ گانا بھی سنیں گے لیکن میں نے کہا یار یہ سنا ہوا ہے کہ بھی گانا جو ہے یہ کانوں کا زہر ہے تو وہ اللہ کا شکر ہے وہ بڑی مشکل گانا ڈلیٹ کیا تو جب گانا ڈلیٹ کیا تو اللہ کی مدد آئی کہ اس کے بعد کہ میں نے گانا نہیں اس میں کیا یہ بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے تو اللہ کا فضل کرم ہے جس طرح یہ یہ بات کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اگر جو بھی کوئی اچھی بات ہم کر رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں یہ ہمارے اندر بھی ہے اور جو سن رہا ہے اس کے اندر بھی آئے جو سنے گا جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہے چاہے وہ میں کروں میں کامیاب اگر اللہ جو سننے والا ہے وہ کرے گا وہ کامیاب ہے تو اس لیے یہ ہم سب مسلمانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ دعوت بھی دینی چاہیے کہ کوئی بھی اچھی کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو زندگی میں آنے کا مقصد صرف ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا وہ کس طرح ہے وہ ہر چیز مجود ہے صرف جاننے کی کوشش کریں نماز پڑھیں جو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی زندگی نماز تو صرف ڈیٹ دو گھنٹے کا کام ہے جو زندگی تو وہ چوبیس گھنٹے کی کا ہے اس میں چوبیس گھنٹے میں کیا کیا آتا ہے کس طرح کھانا ہے کس طرح پینا ہے کس طرح ملنا ہے سو معاملات ہیں ایک چھوٹی سے سنت ہے آپ کی واشروم جانے کی کہ واشروم کس طرح جانا ہے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کرنی ہے تو اس میں آپ کی کامیابی ہے اور اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو وہ ہماری نقامی ہیں نقصان ہمارا ہی ہے کسی کا نقصان نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول کو رازی کرنا یہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے جو کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو نہیں کرے گا وہ کام ہوگا باکہ میں یہ بھی چیز سمجھتا ہوں کہ شاید جو بندہ جسے اللہ پسند کرتا ہے اللہ اسے اس طرح یعنی کہ اپنے قبول کرتا ہے رستہ میں اس طرح یعنی کہ اسے ہدایت دیتا ہے وہ چیزیں یعنی کہ اس کی زندگی میں بدلتی ہیں پھر اچھا آپ نے امامہ شریف بھی سجایا سر پہ یہ آپ نہ بھی ویسے کرتے ہیں داری رکھ لی تھی تو بھی ٹھیک تھا تو اس سے یعنی کہ پھر آپ کو کس نے یہ مشورہ دیا کسی نے یا خود ہی یہ بھی سوچ جائی نہیں یہ اصل میں نا امامہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی مجھے کہنے شوق تھا کہ یار امامہ مجھے اچھا لگتا تھا کسی نے باندھا ہونا تو مجھے اچھا لگتا یار امامہ بڑا پیارہ لگا تو میں نے کہا یار میں خود باندھو لیکن ظاہرہ مجھے باندھنا نہیں آتا تھا اور بڑا مشکل لگتا تھا کہ یار پتہ نہیں کس طرح باندھتے ہیں تو وہ میرے ایک ساتھی ہیں وہ قبولہ ادھر رہتے ہیں تو وہ تبلیغی ساتھی تو وہ انہوں نے امامہ میرا نا باندھنا میں جب ادھر گیا تو ہماری عزیز بغیرہ رہتے ہیں ادھر تو جب میں جاتا ہوں تو وہ ان سے امامہ بنوانا اور اس کے بعد پھر دو ہفتے تین ہفتے جنبی والے دن لگا لینا کہ ظاہرہ گندہ ہو جاتا ہے تو وہ شوق تھا تو وہ لیکن وہ باندھنا نہیں آتا لیکن اللہ کا شکر ہے پھر بھائی نے مجھے سکھایا کہ بھی اس طرح باندھا جاتا ہے تو بڑی مشکل پھر اللہ کا شکر ہے کہ یہ بھی اللہ کا خاص کرم ہے فضل ہے کہ ریگلر امامہ باندھنا جو ہے مشکل تو ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے کوشش کرتے ہیں باقی دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں بہت اچھا ہوں بلکل بڑی اچھی بات کی آپ نے باقی یہ ہے کہ اپنے مائنڈ کو بھی میں آپ نے دیکھا کہ وسیم بھائی نے یہاں پہ بہت ہی زیادہ اچھی ہمیں باتیں بتائیں کہ کس طرح انہوں نے اپنی لائف کو چینج کیا تو یہ ویڈیو جو ہے آپ اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کا بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ شاید کوئی ہماری باتیں سنیں اور کسی کے دل پہ یعنی کہ یہ بات کوئی لگ جائے اور وہ یعنی کہ نیکی کے رستے پہ آ جائے تو امید کرتا ہوں میری آج کی جو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں کومنٹ کریں اپنے دوستوں میں لازمی شیئر کریں اسے کے ساتھ اپنے میزبان علی رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ